یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کو ہم نکال کے دیتے ہیں یہ ہاتھ کھڑے کر دیں خالی کہ ہم سے نہیں ہوتا دو سال میں کرس کی دلدل سے نکال کے پاکستان کو بھار میں لا کے دکھا دوں گا کسی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے یہ سرچ کافی ہے سنتے جاؤ کرتے جاؤ جھوٹ بولوں غلط بولوں تمہارا دل گواہی دے گا اب تک پندرہ سال سے جو میں نے بولا مجھے جھوٹا سچا ثابت کرنے کے لیے فیصل کی ضرورت نہیں ہے آہاں کھولو معاشرے میں اور دیکھو میں نے کیا بتایا تھا وہ ہے یا نہیں یہ پنجتن پاک کی آتا ہے ہر کسیم کی امپورٹ پر بابندی لگا دی کونسی چیز یہاں پہ بارکر سے ختم ہوئی ہے دکھاؤ مجھے آ کے ہمیں تباہ کر دیا تم نے اور افغانیوں کو وہاں پہ کھلا اینڈ دے دیا کہ وہ یہاں پہ سمگلنگ کر کے لائے اور ہمیں ان کا خریدار بنا دیا تم نے یہ کی ہے تم نے اس ملک کے اندر لانت ہے اسی پولیسی پہ میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں دو ہزار لوگ روز نقل مکانی کر رہے ہیں سنیں ایک لاکھ ڈالر کے ساتھ ای ٹو کٹیگری ویزا لے رہے ہیں امریک ایک لاکھ ڈالر ہوتا ہے آپ کا دو کروڑا بلکل اے صحیح ہے دو ہزار لوگ جا رہے ہیں سال میں جب آپ اس کا تخمینہ نکالیں گے نا تین سو پچھتے دن میں تو یہ بنتے ہیں نائنٹی سکس ارب ڈالر آپ کے آپ دو ارب ڈالر تین ارب ڈالر کی بھیگ مال رہے ہیں آپ کے ملک سے آپ کا سرمایہ سرمایہ آپ کی تعلیم آپ کی قابلیت یہاں سے روانہ ہو رہی ہے اس کی وجہ آپ کے پیدا کردہ حالات ہیں اگر آپ یہ ریڈ لائن کروز کر چکے ہیں جو میں بولنا اگر آپ نے وہ نہیں کیا نا تو جو میں بتاتا آیا ہوں نا پھر وہی فیس کرو گے اچھا اوکے ابھی فیسر اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے سوال میں کر رہی ہوں ایک سوال کر رہی ہوں جذباتی نہ ہوں میری بات سنیں میں نہیں جذباتی ہوں رہا جائیں مارکیٹ میں ان کی حالت دیکھیں یہاں پہ تاجر ہوگی وہ مجھے پتہ ہے نا میں بھی آ رہی تھی نا حالت وقت کم ہے لیکن مجھے ایک سیس کا جواب دے دے اگر آپ نے میرے نہیں لگا نا چلے جاتے ہیں میری بات تو سنیں ہم بھی چلے جاتے ہیں مسئلہ کیا مسئلہ اس وقت تو معیشت ہے دیکھیں آج ہے آج جو بھی بہرحال بارہ اپریل دوہزار بائیس کو یہ حکومت وجود میں ہے آج ہبیس جون ہے سر ہبیس جون ہے نا ہاں تو تقریباً بارہ جولائی کو ان کے تین ماہ پورے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جو لرزتے ہوئے یہ بزرگ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں تانگیں بھی ان کی قبروں میں لٹکی ہوئی ہیں اور منافقت کر رہے ہیں ساری زندگی یہ بتاتے آئے کہ نوے دن کچھ نہیں کہنا جی یہ ہنیمون پیریڈ ہے اپنے اس گماشتے کو انہوں نے پورا ایک سال دیا ہنیمون پیریڈ میں تو ہم تو اصول پہ چلیں گے نا روایتوں کے امین ہیں ہم پاکستان کے بانیان کے اولادیں ہیں ہم تو ہم نے اس روایتوں کو برکارہ رکھتے ہوئے بارہ جولائی تک کچھ نہیں کہنا تیرہ جولائی کو جو ان کا میں نے حشر کرنا ہے نا اگر انہوں نے ہماری دو شرائط فوراں پوری نہ کی تو یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو چار سال میں نیازی نے نہ کمیا چار مہینے میں یہ اپنا مو کالا کرا کے ایسے دباہ ہو جائیں گے وہ اشر کریں گے پھر انکام نہیں تو ایک منٹ یہ جو فیصلے لے رہے ہیں دیکھیں ابھی صاحب نہیں ہے صحیح نہیں ہے صحیح تباہی ہے بربادی ہے میں آپ کو بتاؤں آپ نے ریڈ لائن کروز کر لیا جس لائن سے میں ڈھرا رہا تھا آپ کو دو سال سے آپ اس کو کروز کر چکے نہ آپ کے بعد سونا نکلتا ہے نہ چاندی نہ تیل نکلتا ہے نہ گیس صحیح بات ہے کیسے آپ اس ملک کو کھڑا کریں گے تین سو ارب ڈالر کے اوپر آپ کا بوجھ پڑ گیا ہے آ کر یہ جتنا آپ ڈی ویلیو کرتے جا رہے ہیں کرنسی کو وہ حجم بڑھتا چلا جا رہا ہے کہاں آپ پچاس ساٹھ ارب ڈالر سے اس کو لیا ہے تین سو ارب ڈالر پر اس کی وجہ کیا ہے آپ نے نہ کبھی اپنے اداروں کی طرف دیکھا نہ تجارت کی طرف دیکھا تجارت آپ نے ساری پکڑا دی افغانیوں کو یہاں آپ پاکستانی تاجر تو بیگ مانگ رہا ہے بات یہ ہے کہ جب یہ کچھ نہیں نکلتا تو آپ ملک کیسے چلا رہے ہیں کیسے یہ کرزا ہے اس سے لیا اس کا اتارا اس سے لیا اس کا اتارا اس سے لیا اس کو اتارا چیٹروں کی کوئی بھار آئی چیٹر ہیں تو وہاں چیٹر ہیں چیٹر مچور ہوتے ہیں ان کاموں کے اندر آپ ریاست کو پٹ بلوگ پہ کھڑا کر رہے ہیں بنیاد کے بجائے مسئلہ یہ ہے یہاں تو عمارتیں نہیں کڑی ہوتی ہیں پٹ بلوگ پہ آپ نے پوری ریاست کو کھڑا کر لیا لیکن دیکھیں وہ تو اپنے ٹائم پہ ہوں گے جب بھی ہوں گے لیکن اگر کراچی کا مسئلہ بارہ اپریل تک شہباز شریف کراچی کی اثرانوں مردم شماری کا اعلان کر دے ورنہ جمہوریت کو دفن کرنے کا وعدہ میرے پاس ہے تیرہ سے شروع کروں گا اور اس کے بعد پھر جمہوریت نظر نہیں آئے گی یعنی مردم شماری شروع ہو جائے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم چار کروڑ لوگ ہیں ڈیڑھ کروڑ کا حق دے رہے کیسے پورا ہوگا کراچی کا جب ایسے پورا ہوگا کہ آدھے اتحادی ملیں گے جب تک پاکستان کو کھڑا کرنا چاہتے نا جب تک کراچی کھڑا نہیں ہوگا درست ہو گیا یہ بات تو حقیقت پر مبنی ہے لیکن کم آمدری والوں کے دو ہزار رکھے